Welcome to the Falcon Computer Academy میں ہوں پیرو جی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ کمانڈز پڑھنے جا رہے ہیں آٹوکیٹ کی ان کمانڈز میں سب سے پہلے ایکسٹینڈ ہوگی ساتھ میں ٹرم اور اس کے ساتھ ہی ریکٹینگل اور اس کے ساتھ ہی ہم پڑھیں گے روٹیٹ کمانڈ تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم کچھ ابجیکٹس کریٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پہ لائن کمانڈ یوز کرتے ہیں اور کچھ لائنز کریٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہ لائن 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 ل لائنز کو جو ہے نا ہم نے اس پوائنٹ کے ساتھ جوڑنا ہے تو اس کے لئے ہمارے سب سے پہلے ہمیں یوز جو کرنا ہے وہ ایکسٹینڈ کمانڈ کا یوز کرنا ہے اپنے کیبورڈ سے ایکس بھی ٹائپ کرنا ہے یا پھر اگر آپ پوری کمانڈ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایکسٹینڈ کمانڈ پوری بھی لکھ سکتے ہیں فیلال ہم یہاں بھی لیتے ہیں ایکسٹینڈ کی ایکسٹینڈ لکھا ایکسٹینڈ میں ہم ڈبل ایکسٹینڈ کرتے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے فرسٹ پوائنٹ میں دیکھیں کہ وہ پوائنٹ جو ہے وہ آٹومیٹک اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے تو یہ تھی ہمارے پاس ایکسٹینڈ کمانڈ دیکھیں دوبارہ سے ہم اس کو یوز کرتے ہیں آپ نے کیبورڈ سے ایکس پریس کرنا ہے ساتھ میں آپ نے ایکسٹینڈ پریس کرنا ہے پھر سے ایکسٹینڈ پریس کرنا ہے نیکسٹ کمارڈ اس میں پڑھنے جا رہے ہیں ہم ٹرم کی ٹرم میں ہوتا ہے کہ جیسے اس رینگ میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہم نے اپجیکٹس کریٹ کی ہیں یا جو ہم نے لائنس لگائی ہیں یہ اپروائی لائنس جو ہے یہ ایکسٹر ہیں ان کو آپ نے کاٹنا ہے تو آپ یہاں پہ ٹرم کمار لیں گے ٹرم کے لیے آپ نے ٹر لکھنا ہے پھر یہاں سے ڈبل اینٹر کرنا ہے کی بورڈ سے یعنی کہ ون این سیکنڈ ایکسٹینڈ میں ہم نے ڈبل اینٹر کا استعمال کیا تھا اور ساتھ میں ہم ٹرم میں بھی ڈبل اینٹر کرتے ہیں ساتھ میں آپ نے اس ابجیکٹس کو سلیکٹ کرنا ہے جو ایکسٹر ہوگا تو وہ آٹومیٹک ایسے کلیڑ ہوتا جائے گا کلک کیا پھر کلک کیا یہ اگر ایک ساتھ کرنا ہے تو آپ ان کو ایسے سلیکٹ کریں اور کلک کریں تو یہ آٹومیٹکک کلیڑ ہو جائے ہیں جیسے یہ ابجیکٹ ہے تو یہاں سے یہ کلیڑ ہو جاتے ہیں تو یہ تھی ہمارے پاس trim command next میں ہم اس میں پڑھنے جا رہے ہیں rectangle rectangle میں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کیبورڈ ڈرینگ میں rectangles create کرنا ہے کچھ جیسے کہ ہم یہاں پہ rectangle کے لیے rec کو مار لیتے ہیں rectangle کے لیے rec enter لکھا آپ نے یہاں پہ create کیا create کرنے کے بعد یہ جو box create ہو رہا ہے اسی ہم rectangle کہتے ہیں تو اس طرح کی آپ rectangles بڑی بھی create کر سکتے ہیں دیکھیں کہ یہاں پہ آپ نے rectangle command active کیا یہاں سے rectangle لائے لگے وزید اگر انہیں پڑھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اور بھی بڑھا سکتے ہیں یہ ہمارے پاس rectangle سے ہوگی ہے اس طرح یعنی کہ آپ کوئی بھی rectangle create کر سکتے ہیں پھر next one اس میں بڑھنے جا رہے ہیں ہم rotate کی اپنیٹ بھی ہوگا کہ جیسے آپ کے پاس یہ ایک rectangle ہے اور آپ اس کو rotate کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی line ہے اس کو آپ نے rotate کرنا ہے تو آپ نے کیبورڈ سے RR press کرنا ہے rotate کے لیے اور اس کا enter press کرنا ہے آپ subject کو سے پھر enter press کریں اور اس کے point میں کلک کریں کسی بھی point میں اور آپ اس کو یہاں سے rotate کرس کریں آپ دیکھیں کہ یا تو یہ vertical rotate ہو رہا ہے یا horizontal ہو رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ortho command کو off کرنا ہے جیسے ہی آپ ortho کو off کریں گے تو یہ آپ کسی بھی angle پر اس کو rotate بھی کرس کریں ایسے آپ cursor کے ساتھ دیکھستے ہیں کہ وہ angle کا option بھی دے رہا ہے جیسے ہم اس کو 45 degree پر rotate کرتے ہیں آپ نے یہاں پہ angle type کیا enter کر دیا تو اسی degree پر rotate ہو جائے گا دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس یہاں پہ کوئی line command ہے یا آپ نے کوئی line create کی ہوئی ہے اور اسی آپ line کو جو ہے روٹیٹ کرنا چاہتے اس کے لیے آپ نے ro لکھنا ہے rotate command active کرنے enter کرنا ہے enter کرنے کے بعد ہی اس پہ click کرنا ہے اور enter کرنا ہے پھر points سی select کریں کسی بھی points سے اس کو اور ساتھ میں آپ نے اس کی degree درج کرنے یا degree درج کرنے کے بعد آپ enter press کریں گے تو اسی degree پہ اس کو rotate کر دیتے ہیں تو یہ تھی ہے واری باس آج کے ویڈیوز دی